لیکن جو سٹیل کا کپ ہے آج سے گر بھی جا لیکن ٹوٹتا نہیں اور کافی ورسوں تک منمان پچاس بیس ورس میں جا کر اس کا جنگ لگا ہے پھر وہ ناس کو اپرابت ہو تو ایسے وہ سرپرس سے اکثر پرس تلناتمک طریقے سے ایبناسی ہے لیکن واسطہ ایبناسی نہیں ہے واسطہ ایبناسی سونا دھاتو ہے سورن گولڈ تو ایسے پرماتما کو تو سمجھو گولڈ پورن پرمیشور کو پرم اتم پرشدو انے ہے وہ تو ہے گولڈ دھاتو سے بناوا سریر ہیں سبھی سیسریر ہیں اب ان کی ایج فیکٹر بتاتے ہیں ان کی آئیو کتنی ہے کس پرکار ان کو ایبناسی ستنارن کا آگیا گلتی سے لیکن واسطہ ایبناسی ستنارن تھے ایک ہی ہے اب جیسے ایک مانو شریر مانو کی آئیو سو ورس لگ بگ ہے اور ایک برمہ جی کی آئیو کال کے پوتر ہے رجگن برمہ ستگن ویشنو تمگن شیو جی ان کال کے پوتروں کی رجگن برمہ ستگن ویشنو تمگن شیو جی کی آئیو کتنی ہے برمہ جی کی آئیو پہلے کیلکولیٹ کرتے ہیں ایک چطور یوگی میں ست یوگ تریتہ دعا پر اور کل یوگی چار یوگ ہوتے ہیں ان کے کل ورسوں کا زور چرتالیس لاکھ بیس ہزار ہوتا ہے تریتالیس لاکھ بیس ہزار ورش ایسی ایسی ایک ہزار چطور یوگ کا برمہ جی کا دن اور اتنی ہی راتری اب اندازہ لگائیو پناتنوں اتنا ہی دن اور اتنی ہی راتری اور ایسے بنے ہوئے تیس دن رات کا مہینہ اور بارہ مہینوں کا ایک ورش اور سو ورسوں کی برمہ رجگن جی کی آئیو اب جب کیرکولیٹ کرنے لگو تو بہت لمبے چوڑے اگر ورس اپنے والے منصف ورسوں سے گنے تو گنتی بہت مشکل ہو جا اس لیے ان کو ایسے گنا جاتا ہے کہ ایسے مہینے ورس بنائے تو برمہ جی کی سو ورس کی آئیو ایسے بنے ہوئے سو ورس اور وشنو جی کی اس سے سات گناہ لمبی آئیو اور وشنو جی سے سات گناہ اس تمگن سیو جی کی آئیو جو کال کا پوتر ہے اب پنی آتما ہو اور ستر ہزار بار جب یہ کال کا پوتر سیو مر لے گا یعنی سیو کا مرنا تاتھ بھی ہے کہ سات برمہ مر لیں گے جب ایک وشنو مرے گا سات وشنو کی مرتو ہو لے گی تب ایک وشنو مرے گا ایسے ستر ہزار بار دو سیو مر لے گا کی مرتو ہو لے گی تب ایک برمہنڈ کا وناس ہوگا سبھی پرانیوں کا ناس ہوگا درگا اور کال کی بھی مرتو ہوگی درگا اور یہ کال یعنی سرپرس یہ پتی پتنی ہیں ان کا یہاں وناس ہوگا ان کے بھی سریر نشت ہوں گے پھر پرمیشور کے ایک لیلہ ہے پرماتمہ کبیر پرمیشور کا بناہ ودھان ہے کہ پھر یہ دوسرے برمہنڈ میں چلے جائیں گے وہاں درگا اور ترلو کی ہے سیو کی مرتو کے اپرانت تو یہ ایک یگ ہو گیا کس کا اکثر پرس کا اب اکثر پرس کی آئیو کی کیلکولیشن ایسے ہوگی اکثر پرس کا یوں ایک یگ ہو گیا اور ایسے ایک ہزار یگ کا اکثر پرس کا دن اور اتنی ہی راتری ایسے ہی تیس دن رات کا مہینہ اور بارہ مہینوں کا ایک ورس اور ایسے بنے ہوئے سو ورس کی اس اکثر پرس یعنی پر برم کی آئیو تب اس کی مرتو ہوگی اپنی آتما ویسار کرو اصحاب لگاؤ ست ناران کون ہے اور پرماتما کبیر جی کہتے ہیں کہ عربوں تک برمہ مر گئے اور تیس کروڑ کا نیہ اور کروڑوں ترے سیب جی مر گئے میری ایک نہیں پلیا پرمیشور جی کہتے ہیں کہ میرا تو ایک پل بھی نہیں گیا ہے کیونکہ وہ آبیناسی ہیں ناسوان نہیں ہیں ناسوان کی آئیو کا پلوں میں گنتی ہوتی ہے سمیں نردھاریت ہوتے ہیں ورسوں میں گنتی ہوتی ہے کہتے ہیں میری نہیں ایک پلیا تو وہ ست ناران کون ہے ابھی تک ہم شریف ویشنو جی کو ست ناران مانیا کرتے ہیں کیونکہ ان کی بھی آئیو بہت گنی ہے اور ہماری آئیو کی تلنامہ تے بہتی لمبی چوڑی یعنی یہ ہمارے لیے تو آبیناسی ہی لگے تھے ہمنا اپنے آتموں جیسے کچھ ایسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں کچھ ایسے پکسی ہیں ایسے پسو ہیں جو منوش کے جیون میں سو سو بار مر لیتے ہیں اور جنم لے لیتے ہیں اب ان کو کوئی بتاوے جیسے کئی ایسے ہیں کہ ایک دن میں جنمہ ہوتے ہیں ایک ہی دن میں وہ یوہ ہو جاتے ہیں اپنی سنتان بھی اتفتی کر لیتے ہیں کچھ جیو اور وہ مر بھی جاتے ہیں اب ان سے کوئی کہے کہ منوش کی آئیو سو ورس ہے پھر ان کا حساب لاو ہے کہ ان کا تین سو پینشٹ دن کا ایک ورس ہوتا ہے اور ایسے سو ورس کی آئیو ہے تو ایسے وہ کیڑے مکوڑوں کی تلنامہ منوش کی آئیو بہت لمبی ہے وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بھائیو قد مریں گے تو مرتے نہیں ہوں گے منوش تو بہت لمبی آئیو ہے اپنے اتماعوں جیسے ہماری آئیو ہے اس کی تلنامہ ان برمہ بھی سنو محض کی اتنی لمبی آئیو ہے کہ ہم سوچنا بھی بھول جاتے تھے کہ یہ بھی کبھی مرے گے اور پھر بھرم کی سرپرس کی آئیو ستر ہزار بار ایک تلوکی ہے سیو مر لے تب بھرم لوکی ہے اس کال روپی سیو سدا سیو کی مرتی ہوتی ہے بھرم کی اور اس کا وہ ایک یوگ ہو گیا پر بھرم کا اکشر پرس کا ایسے ایک ہزار بار یو کال مر لے جب تو اس کا ایک دن ہوئے اتنی راتری تیس دن رات کا مہینہ بارہ مہینے کا ایک ورس سو ورس کی آئیو اس اکثر پرس کی سریمت بہت گیتا ہے دہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ میں جو سرپرس اور اکثر پرس بتائے ان کی آئیو اور پھر بھی مرتیو ایتی عمر بلند مرے گا انترے کیونکہ کوئی ست گرو لگے نہ کان نہ بھینٹے وہ سنت رے یدی اتنی لمبی آئیو بھی ہو جائگی تو ابھی انت میں تیری مرتیو ہوگی کارن کیا ہے کیونکہ تجھے وہ تطوہ درسی سنت نہیں ملے کونسے تطوہ درسی سنت جو شریمت بھگمت گیتا ادھائی نمبر چیار کے اور سلوگ نمبر چونتیس مجھن کے بھی سے میں کہا ہے اس میں کہا ہے کہ اردن ان تطوہ درسی سنتوں کی کھوز کر ان کو ڈنڈوت پرنام کرنے سے کپٹ چھوڑ کر کے پرسن کرنے سے وہ تطوہ گیان سے پریچت تطوہ درسی سنت اس پرماتن تطوہ کو بتائیں گے اس کا گیان کرائیں گے وہ تطوہ گیان کونسا ہے شریمت بھگمت گیتا ادھائی نمبر چار کے منتر نمبر بتیس میں اس میں کہا کہ جیسا اردن ابھی شریمت بھگمت گیتا ادھائی نمبر چار سلوک پتیس سے لے کر اکتیس تک تُو نے جو ورنن سنا کہ کوئی تو کیول وید ادھان سوڈھائے کو ہی اپنا موکس مارگ مانتے ہیں کوئی کیول یوگا بھیاس کرتا ہے کوئی دیوتاؤں کی پوزہ کو کوئی تپ کر کے کوئی کریائیں کر کے کوئی سواس پر سواس کی کریائیں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں سواس باہر جاتا اس کو دھان رکھو اور کچھ ٹکشن اینسا ورتوں کو ہی کر رہے ہیں جیسے موپا پٹی باند گھومنا ننگے پیروں گھومنا کہتے ہیں اس طرح کی جو سادھنا ہے جو سادھا کرتے ہیں وہ اپنی اپنی سادھنا کو پاپ ناسک مانتے ہیں موکس دائک مانتے ہیں اگر یہ دھی ان کو یہ پتا لگ جاوا ہے کہ یہ موکس مارگ نہیں ہے تُرن تیاک دیں لیکن جو بھی جو سادھنا کر رہا ہے اس کو صحیح مان کر لگا ہوا ہے نہ تو ایک دن بھی نہ کر رہے انسان پھر بتا ہے چوتھے دائک 32 میں سلوک میں کہ اس پرمیشور کے پرماتما کے پانے کی یتھارت بکتی ویڈھی پرمیشور سچیدانند گھنبرم کی وانی میں برمنے مکھے اب یہاں پنیاتما تھوڑی سی گڑڑڑ کا رکھی انواد کرتا ہونے سریمت بھگوط گیتہ دہ نمبر چار کے سلوک نمبر 32 میں یہاں برمنے مکھے کا ارث انہوں نے گلت انواد یہ کر دیا کہ برمنے مکھے کا ارث کر دیا ویڈ کی وانی میں نہیں برمنے مانے سچیدانند گھنبرم کی وانی میں اس کے مکھ مکھے مانے اس کے مکھاروید سے اتریت وانی میں ان کے مکھ کمل سے بولے گئے جان اس تتوہ جان میں بہت وشتار سے کہے گئے ہیں اور اس تتوہ جان کو جان نے کے بعد سب کرموں کے بندن سے پورن موکھ پرابت کرے گا ان سے مکھ ہو جائے گا اور اس جان کو چوتھ جائے کے 34 میں سلوک میں کہا کہ اس جان کو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ تو ان کو وی نمبر بھاو سے پرابت نہ کرنا سے کیونکہ یہ انمول مارک پرابت کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی آکڑ پاڑ کیا بول ہے تو کوئی نہ بتا ہوئے آپ کسی پڑوسی سے کوئی وستو مانگنے جاتے ہو تو اس کے ساتھ بھی بہت پیار سے بولتے ہو بھومی کا بناتے ہو بچے ٹھیک ہیں کیا کرتے ہیں پھر بعد میں پرارس نہ کرتے ہو کہ مجھے ایسے وستو گر اور شکتہ ادھاری مانگتے ہو کچھ سمیں کے لیے وہ تب دیتا ہے تو آپ جاتی کہو کہ اپنا ٹیلی ویزن دینا کہ ہم نے ایسے ایسے خراب ہو رہا ہے اور یدھی آپ بھومی بنا کر بیٹھ ہو گئے بطلا ہو گئے ٹھیک ہو بچے ٹھیک ہیں پھر کہ جی ایک کچھ سمیں کے لیے ٹیلی ویزن تو یہ تھا تو وہ نہ ہو گا نہ خراب ہو گیا اور پڑوسی کا دے دے مانگ آپ کو اپنا تو چھوڑ اپنا ہوتا ٹھیک ترنت دے تو پنی اتما امنے کلان مارک پوچھنا ہوتا سنت سے تو بہت پیار سے آدھینی سے وی نمر بھاو سے پرانچ نہ کریں اور تتو در سنت جو گیان دیتا ہے اس میں آپ کے اس خچڑ گیان میں بہت انتر ہوتا ہے اور آپ رکھا ہے اندر بھر رکھا ہے تو بیس ایک آپ کے من میں سنکھائیں اتپن ہوتی رہے پر وہ گیان سنتے ہی رہنا چاہئے اور کچھ دنوں کے بعد آپ کے گیان کا آپ کوئی پتا چل جائے گا وہ کیسا تھا تو ایسے کہتے ہیں اس تتو درسی سنتوں کے پاس جا کر کے وینمر بھاؤ سے اس پرمی سور کے تتو گیان کو سمجھ ایک تو اس سے یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ گیتہ گیان داتا اس پرمی سور کے اس سچیدہ نند گھن برم کی وانی سے پری چیت نہیں ہے تو وہ ارو گیان ویدوں اور گیتہ سے بہار کا ہے جو شری ویدوں اور گیتہ میں برانیت ہوتا تھی یہ کہنے کیا ہو سکتا ہی نہیں پڑتی کہ تتو درسی سنٹ بتاؤں گے ان تو سنو پویتر یزور وید اج نمبر چالیس کے منتر نمبر دس سے لے تیرہ میں ایک سپشت پرکر دیا ہے کنشپٹ کلیر کیا ہے وید